اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا فارماسیوٹکس پیج نمبر اٹھارہ سے ویسکوستی پڑھنا ہے آج ہم نے ویسکوستی کیا ہوتا ہے گاڑا پن یہ پکچر میں دکھایا گیا ہے بٹا یہ شہد کو گراہ رہا ہے بندہ تو شہد گاڑا ہوتا ہے پانے کی نسبت کیا ہوتا ہے گاڑا ہوتا ہے تو ویسکوستی جو ہے کچھ چیزوں کے زیادہ ہوتی ہے کچھ کی کام ہوتی ہے اگر گاڑی چیز پتلی ہوگی تو ہمیں آٹومیٹک پتہ چل جائے گا اس میں ملاوٹ ہے اس میں جیسے شہد اگر پتلا ہوگا تو پتہ چل جائے گا ملاوٹ ہے اور اگر پانی گاڑا ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں کچھ نہ کچھ چیز ملی ہوئی ہے تو ویسکوستی کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے دویات میں بٹا ویسکوستی کو مدنظر رکھا جاتا ہے راہ مٹیریل کے طور پر بھی راہ مٹیریلز کیا ہوتے ہیں ایسی اشیاء جو ہم ادویات بنانے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے جس سے مل کر دوسری اشیاء بنائی جائیں ہم خرید کہلاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں راہ مٹیریلز کیسے ہم نے سالن بنانا ہے تو اس کے لیے سبزی مرچیں نمک گھی یہ سارے چیزیں کیا ہوگی راہ مٹیریلز اسی طرح سے ادویات بنانے کے لیے بھی جو سامان درکار ہوگا وہ کیا کہلائے گا ہونے چاہیے اور جو پتلی ہے وہ پتلی ہی ہونے چاہیے اور ان کی فنش پروڈکٹ بھی کیسی بنی ہے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ اگر ہم نے سیرپ بنایا ہے کہ وہ اتنا پتلا بن جائے کہ ہم اس کو چمچ میں ڈالنے لگے اور سارا ہی روڑ جائے اور نہ اتنا گاڑا بنے کہ ہم ادھر چمچ نیچے رکھ کے کھڑے رہے اور اوپر سے ڈالتے رہے اور وہ آئے ہی نہ تو اس طریقے سے ان کی وسکوستی کو ہمیں مد نظر رکھا جاتا ہے تو یہ تو تھا تھوڑا سا وسکوستی کا انٹرڈکشن اردو میں دینا آج ہم پڑھتے ہیں بٹا اس کو ابھی سٹارٹ سے تو وسکوستی can be described as وسکوستی کی ہم اس طریقے سے وضاحت کر سکتے ہیں it is the internal resistance یہ ادرونی مضاحمت ہے resistance کا ہوتا ہے مضاحمت ہے of the molecules molecules کی of any liquid کسی بھی liquid کی to flow بہنے کے خلاف card viscosity اس کو ہم کیا کہتے ہیں viscosity کہتے ہیں کسی بھی liquid کے molecules کی اندرونی مضاحمت جو بہنے کے خلاف ہو وہ کیا کہلاتی ہے viscosity کہلاتی ہے یہ میں نے با محاورہ ترجمہ کر دیا لکھ بھی سکتے ہو پر اچھی خاصی جگہ موجود ہے viscosity is the fundamental tool viscosity جو ہے ایک بنیادی آلہ ہے to check the internal friction اندرونی friction کو رگڑ کو check کرنے کا of any liquid کسی بھی liquid کا ایک بنیادی tool ہے بنیادی آلہ ہے like water is thin جیسا کہ پانی پتلا ہے so it has lower viscosity اس کی viscosity کم ہے and on the other hand لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے honey is thick so honey اتنا گاڑا ہے it has higher viscosity اس کی viscosity زیادہ ہے تو کوئی پوچھ لیتا ہے viscosity اس کے دو فرق بتائیں تو آپ نے بتانا ہے water جلدی flow ہو جاتا ہے اور honey دیر سے flow ہوتا ہے اس لئے honey کی viscosity زیادہ اور water کی کم ہے اگر ہم یہاں سے گلاس پانی کا گرائیں تو وہ دور تک چلا جائے گا لیکن ایک گلاس شاہد کو گرائے جائے تو زیادہ فاصلت ہے نہیں کرے گا ٹھیک ہے وسکو میٹر آگے بٹا viscosity کو پرمیش کرنے والے آلات جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں وسکو میٹر these are the specialized equipments یہ خاص قسم کے آلے ہیں and apparatus apparatus بھی آلے کوئی کہتے ہیں used استعمال کیے جاتے ہیں for the determination of viscosity گاڑے پن کو determine کرنے کے لیے of different liquids مختلف قسم کے مایات کو مختلف قسم کے مایات کی جو گاڑہ پن ہے viscosity ہے اس کو پرمیش کرنے کے لیے determine کرنے کے لیے جو equipment خاص قسم کے استعمال کیے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں وسکو میٹر کہلاتے ہیں تو آج ہے گی type of وسکو میٹر تو وسکو میٹر کے بٹا تین قسمیں ہیں there are various types of مسکو میٹر وسکو میٹر کے مختلف اقسام ہیں the most famous جن میں سے زیادہ مشہور جو ہیں وہ تین دے دی ہیں اس نے first ہے ost world وسکو میٹر کونسا ہے our youtube یوٹیوب وسکو میٹر بھی کہتا ہے یو کی شکل کا ہوتا ہے یہ اگر کسی نے اس کی پکچر دیکھنی ہو تو ڈیٹر پر لکھو گے آپ post world وسکو میٹر اور images میں جاؤ گے اس کی ساری پکس آ جائیں گی rotational وسکو میٹر یہ گاڑھے پن کو کمائش کرنے کے لیے گھومتا ہوا وسکو میٹر اس کو کیا کہتا ہے rotational وسکو میٹر اور یہ سب سے جو عام ہے falling ball وسکو میٹر گرتیوی بال والا وسکو میٹر ہے یہ عام دودھ والوں کے پاس بھی ہوتا ہے جو دودھ میں اگر کسی نے پانی شانی ملا رکھا ہو تو اس کو چیک کرنے کے لیے یہ falling ball وسکو میٹر استعمال کرتے ہیں یہ عام ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو factors ہیں effecting کرتے ہیں کون سے کون سے factors ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں وسکوستی پر وہ ہے ہمارا temperature size of the molecules molecular shape adhesive forces and cohesive forces تو first of all پڑھتے ہیں بٹا temperature viscosity decreases with increase in temperature viscosity جو ہے وہ کم ہوتی ہے temperature بڑھانے سے یہ inversely proportional ہے بٹا viscosity is inversely proportional to temperature جب ایک چیز بڑھے گی اور دوسری کم ہو رہی ہو اور ایک چیز کم ہو رہی ہو تو دوسری زیادہ ہو رہی ہو تو وہ کیا کہلاتی inversely proportional تو temperature جو ہے viscosity کے کیا ہے inversely proportional ہے ٹھیک ہے تو viscosity کم ہوگی اگر ہم temperature بڑھا دیں گے جیسا کہ شیرہ ہو بہت زیادہ گاڑا ہوتا ہے جس میں جو جلیبیوں کے لیے یا مٹھائیوں کے لیے use ہوتا ہے تو اگر وہ زیادہ گاڑا ہے اگر اس کو ہم آگ لگائیں گے نیچے سے تو اس کا گاڑاپن کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا لیکن یہ عارضی طور پر ہوتا ہے یہ temperature کے زیرے اثر ہوتا ہے اگر temperature کم کر دوگے اس کو دوبارہ تھنڈا کر لوگے تو دوبارہ سے وہ گاڑا ہو جائے گا تو اس لیے کیا بتا رہا ہے کہ وہ temperature بڑھانے سے viscosity کم ہو جاتی ہے size of the molecules آ گیا viscosity increase with the increase in size of molecules یہ directly proportional ہے size molecules کا بڑھائیں گے تو viscosity بھی بڑھ جائے گی دونوں increase ہو رہے ہیں پھر آ جائے گی the liquid molecular shape greater would be the viscosity اگر بیٹا shape جو ہے molecule کی وہ بے ہنگم ہوگی irregular ہوگی viscosity زیادہ ہوگی کیسے کہ اگر بے ہنگم ہوں گے جیسے بجری ہو بجری کی مثال لے لیتے ہیں بجرییاں کیا ہوتی ہیں بیٹا بے ہنگم ہوتی ہیں irregular shape ہوتی ہیں تو ان کو بکھرائیں زیادہ دور تک نہیں بکھرتی وہ لیکن اگر ان کی نسبت اگر ہم جو گولیاں کھیلتے ہیں شیشے والی وہ ایک regular shape کی ہوتی ہیں تو وہ اگر بکھرائیں گے تو وہ دور تک چلی جائیں گی سمجھ رہے ہو تو irregular shape ہوگی تو viscosity زیادہ گارہ پن زیادہ اور regular shape ہوگی تو viscosity کم ہوگی ٹھیک ہو گیا مثال پتہ چل گئی تو more irregular the liquid molecular shape molecular shape جو ہے وہ irregular ہوگی greater would be the viscosity گارہ پن زیادہ ہوگا اور آج more regular shape اگر shape جو ہے شکل molecules کی وہ regular ہوگی جیسے گولیوں کی میں نے مثال دی ہے lesser would be the viscosity viscosity جو ہے وہ کم ہوگی adhesive forces adhesive کہتے ہیں چپکنے والی adhesive کہتے ہیں چپکنے والی forces stronger adhesive forces would be the viscosity of the liquid تو یہ بھی directly proportional ہے adhesive forces زیادہ ہوں گی چپکنے والی forces زیادہ ہوں گی تو viscosity بھی زیادہ ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے پانی ہے پانی چپکتا نہیں ہے اور وہ بہہ جاتا ہے لیکن اس کی نسبت گوند ہے اس میں adhesive properties ہوتی چپکنے والی وہ گاڑا ہوتا ہے دیکھ ہی ہوگا آپ گم کی بوتلیں آتی گوند کی ٹھیک ہے پھر آج کوہیسی کوہیسی کہتے ہے ٹکرانے والی forces زیادہ ٹکرانے والی forces ہوں گی کوہیسی فورس زیادہ ہوں گی لیسر وڈ بھی دا viscosity sorry viscosity of the liquid viscosity جو ہے وہ زیادہ ہوگی وہ ٹکرا رہے ہوں گے وہ آپ خود ہی چاہے گا کہ یہ دفع کرو اس کو بہنے دو ٹھیک کٹنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا تو بہے گا جو زیادہ بہتا اس کی viscosity کم ہوتی ہے ٹھیک تو یہ inversely proportional ہے کوئیسی forces زیادہ viscosity کم ٹھیک لیسر کا مطلب کم ہو گیا application of viscosity کنٹرول ٹیسٹ فار سیرپ suspension thickness and consistency کہتا ہے viscosity determination viscosity کو کا پتہ لگانا is fundamental quality کنٹرول ٹیسٹ یہ ایک بنیادی quality کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیسٹ ہے فار سیرپ سیرپ کے لیے and suspension suspension کے لیے سیرپ بھی پیچھے پڑھ کے آئے ہو اور suspension بھی پڑھ کے آئے ہو thickness ان کی مٹائی کتنی ہے and consistency اور ان کی طاقت کتنی ہے اس کو ماپنے کے لیے viscosity کو determine کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ان کی quality کا پتہ لگایا جا سکے پھر آجائے گا viscosity is also given us viscosity ہمیں دیتی ہے identity indication اشارہ دیتی ریگارڈنگ quality and purity quality کیسی ہے اور خالص حالت کیسی ہے جو آپ کے مایات کی صورت میں را مٹیریل ہوتے ہیں را مٹیریل میں نے پہلے بھی بتایا جو عدویات بنانے کے لیے اشیاء درکار ہوں گی وہ کیا کہلیں گی را مٹیریل اور جو liquid سام میں آئیں گے ان کی viscosity دو ہوگے تیسرا پڑھتے ہیں بٹا viscosity tells us viscosity ہمیں بتاتی ہے جو liquid substances ہیں ان کی مٹائی thickness کے بارے میں ہمیں بتاتی viscosity اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ اس کا گاڑا پن کیا ہے viscosity determination is also a key quality control test for oil based injections and suspensions تو جو oil based injection بناتے ہیں ہم اور suspension بناتے ہیں جن کے اندر تیل شامل ہوتا ہے تو viscosity کو ہی میر کر کر اس کا پتہ لگا کہ اس کی quality کا پتہ لگا سکتے ہم quality control test کے لیے اس کی viscosity کو پتہ لگانا ضروری ہے جن میں oil شامل ہوتا ہے viscosity enhancers کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ملائی تھی آپ نے ان سے بننا ہی پتلا تھا لیکن ان کو بننا گاڑا چاہیے تھا تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بیچ میں ہم ملا دیتے ہیں اس سے viscosity بڑھ جاتی ہے جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پانی کے اندر ہم ہرار روڈ شامل کرتے ہیں کلف سکتے ہیں enhancers بھی کہہ سکتے ہیں وہ کون سے ہیں مثل کے طور پر methyl cellulose ہے اور hydroxy ethyl cellulose ہے یہ دونوں کیا ہیں viscosity enhancers ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں آنکھوں کے جو solution بنانے میں جو آنکھوں کے قطرے بغیرہ ہوتے نا ان میں استعمال کرتے ہیں تو increase their viscosity تاکہ جیسے آپ نے آنکھوں والے ٹیوب دیکھ ہوگی وہ گاڑی ہوتی ہے تاکہ وہ آنکھ میں زیادہ دیر تک موجود رہے اور اس میں جو medicinal اجزاء ہیں وہ اپنا اثر دکھاتے رہے زیادہ دیر تک ایسے تو آپ نے دوائی ڈالی فورا نکل گئی اور اجزاء بھی نکل گئے اثر تو نہیں دکھائیں گے وہ ٹھیک ہے تو کون سے methyl cellulose اور hydropsy cellulose کو آفتھالومک solution میں ڈالا جاتا آفتھالومک کا لفظ جہاں پہ بھی آجائے بٹا آئیس کا ہوگا یہ medical کا word ہے آنکھوں کے ڈاکٹر کو ہم اردو میں تو کہیں گے آنکھوں ورڈ میں کہیں آفتھامالوجس کیا کہیں گے آفتھالومک solutions جہاں پہ آجائیں آنکھوں کی بات ہو رہی ہے تو ان کے گاڑے پن کو بڑھانے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں یہ جو آپ کا فارمولیشن جو فارمول آپ نے تیار کیا ہے یہ اس کو قابل بناتے ہیں قابل بنانا تو کو تاکہ یہ اپنے جو علاج کے اثرات ہیں علاج کرنے کے جاری رکھے اور جذب ہوتے رہے آنکھ کے اندر ٹھیک ہے تو گاڑا اس لئے بنایا جاتا ہے کہ یہ لمبے عرصے تک آنکھ میں مجود رہیں اور جو عدویاتی اثرات ہیں وہ اپنے جاری رکھ سکیں اور جذب ہوتی رہے ٹھیک ہوگیا بٹا یہاں تک تھا آج ہمارا وز کوستی اگر میرا لیکسر سمجھ میں آیا تو اپنے دوستوں کو کہیں کہ لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس سے اگلہ جو ایونائزیشن ہے وہ ہم کل پڑھیں گے آج کے لئے ہمارا اتنا ہی جزاکاللہ اللہ حافظ